بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ولاؤگ شروع کرتے ہیں جی تو جس رہی جی آج میں نے ایک یوٹیوب پر ویڈیو دیکھی تو انہوں نے کہا جی آج جو سخی بلاگ ہے وہ لانچ ہو گیا تو نیو سخی بلاگ لانچ ہو گیا پتہ نہیں نیو سخی بلاگ کون سا ہے لیکن سخی بلاگ تو ایک ہی ہے جو تھیم پارک میں ہے تو وہ جناب آج بڑی خوشی کی بات ہے اگر لانچ ہو گیا اور کہہ رہے ہیں لوگوں کو بدائشہ ملنا شروع ہو گیا تو ہم بھی کوشش کریں گے وہاں پہنچنے کیجئے تو یہ چلو جو غریب لوگ ہیں جنہوں نے انویسٹ کی ہوئے ان کے لئے بڑا خوشی کا موقع ہے جو اگر سخی بلاگ میں مطلب کہ پتہشن مل گیا تو تو یہ اس سے خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے تو لیکن میں تو تھوڑے دن کے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ویڈیو ڈالی تھی تو اس میں ادھر تو کوئی ناموں نشان نہیں تھا اس طرح کا کوئی بات نہیں تھی نہ کوئی مشینری تھی نہ کچھ تھا لیکن آج ہم پھر جائیں گے انشاءاللہ اور جا کے ویزٹ کریں گے اور اس دن جو بانیوں نے کچھ انہیں کمیٹس کر کے بتایا کہ جناب میاں صاحب وہ جو آپ کا کہتے ہیں لوکیشن بہت اچھی ہے تو آپ تو خود ڈرڈر کے جا رہے ہیں تو یار میں اس دن شاوٹ راستہ تھا ایک ادھر سے گیا تھا تو میں نے اس لیے آپ کو ادھر بارش ہوئی تھی تو بارش کے باوجود میں پیچھے سے گیا پھر کہ ادھر سے راستہ بہت خراب ہے تو ادھر سے جانا نام ممکن تھا تو اس لیے میں پھر ادھر سے گیا تھا تو آج میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے دو موریا پولکس کے ساتھ ساتھ ہی جو موٹروے کے ساتھ سروس روڑ جا رہا ہے تو اس موٹروے کے ساتھ ساتھ ہم جائیں گے اور آپ کو لوکیشن بھی دکھاؤں گا اور وہ جگہ بھی دکھاؤں گا جہاں پدائشن ملا ہے یا نہیں ملا یہ نہیں مجھے پتا کہ ملا ہے یا نہیں ملا ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا ضرور جا کے کہ یہ جگہ ہے تو جو پدائشن ملا ہوا تو وہ بھی دکھا دیں گے جہاں کوئی پدائشن ملا ہوا گا جہاں لانچو با ہوا گا کوئی سڑک بنی ہوگی کہاں کوئی کٹنگ ہوگی کوئی مشینری لگی ہوگی تو وہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں چل کے جناب تو میرے ساتھ جڑیے رہیے گا اور پوری ویڈیو دیکھئے گا انشاءاللہ میں آپ کو پورا راستہ بھی دکھاؤں گا اس کی لوکیشن بھی بتاؤں گا اور جو موٹروے کے ساتھ جا رہا ہے وہ تو جی آر ویڈیو آپ دیکھتے ہیں لیکن سکسرائب نہیں کرتے تو سکسرائب بھی کیا کریں جناب تو آپ کا شکریہ جو آپ میری بڑے دوست میں کل گیا تھا ادھر تو کافی دوست ملے کافی دوستوں نے کہا کہ ہم میاں صاحب کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو مجھے بڑی خوش ہوئی تاکہ میری دولت آپ ہی ہیں آپ ہی مجھے دیکھتے ہیں تو میرے لئے آپ بڑا حمیت رکھتے ہیں تو انشاءاللہ آگے بھی کوشش کرتے رہیں گے کہ آپ کے ساتھ جڑے رہیں تو انشاءاللہ آئیں جی میرے ساتھ ہم چلتے ہیں ادھر باتیں تو بہت ہوگی تو سکسرائب ضرور کریں اللہ حافظ آئیں میرے ساتھ تو یہ جناب ہم آگے ادھر تو یہ اب دو موریا پول نکلیں گے آگے تو یہ بالکل ہی سروس روڑ کے ساتھ ساتھ جائیں گے تو آگے انشاءاللہ میں سیدھے یہ آپ کو لیے چلوں گا ہم رائیڈ پہ نہیں مڑیں گے تاکہ سخی بلاک کی لیکیشن یہی ہے یہ موٹر ویہ ساتھ ساتھ تو ہم سیدھے جائیں گے تو آج بڑی خوشی کی بات ہے اگر جی لوگوں کو پیدہشیں مل گیا تو بڑی بات ہے اگر مشینی بھی لگی ہے تو پھر بھی بڑی بات ہے یہ راستہ کچھ یار ایسے ہی ہے بس بڑا خراب راستہ ہے کام تو ہو رہا ہے ادھر اپنے لیوریش ای برین لگی ہوئی ہے کچھ کر رہے ہیں وہ نالی کی خدای بغیرہ پر حق کر رہے ہیں زیادہ تو جیسے ہی یہ ساتھ ساتھ موٹر ویہ کے ساتھ ہی ہم چلتے جائیں گے تو یہ بلکل سیدھے جائیں گے اور آپ کو آج انشاءاللہ میں باہر باہر سے جو وہ سختی بلاکی کا ویسلٹ انشاءاللہ تو آنگا میں تو جس طرح یہ آگے میں چونکو در سے سیدھا میرے ہوں آگے تو یہ بالکل جناب آگے ہم جا رہے ہیں اسی طرف ساخی بلاک کے لکیشن کی طرف تو یہ انتہائی گندہ راستہ ہے اور لکیشن تو اسی لیے میں نے کہی تھی یار کہ لکیشن اس کے سب سے اچھی ہے کہ تاکہ یہ بالکل موٹر وے کے ساتھ ہے لیکن بندہ پرندہ کوئی در بھی نظر نہیں آتا تو جس طرح یہ دیکھ لیں یہ لکیشن ہے اور یہ کافی آگے تک میں جا رہا ہوں وہ یہ بڑا مشکل ہے یہ سے گزرنا یار تو یہ مٹی جو ہے نرم ہوئی ہے بالکل ریت بنی ہوئی ہے موٹر سیکل چلانا وہاں بڑا مشکل ہے تو یہ ساری سیڈ پر جو ہے یہ سخی بلاک ہے سارا یہ سخی بلاک ہے تو ادھر تو فیلال کوئی مشینر بھی گہرہ نہیں لگی ہوئی تو اگر کھڑی کر کے جا کے پھر دکھاتا ہوں میں آپ کو جناب تو یہ دیکھیں نہ ادھر کوئی بندہ ہے نہ بندے کی ذات ہے یہ ساتھ ہی موٹر بھی ہے تو یہ اونچا موٹر بھی ہے جی تو اس طرف جو ہے رائٹ پہ وہ سخی بلاک تو دوسری طرف موٹر بھی ہے تو یہ سخی بلاک کی لیکیشن چیک کریں یہ والی اب میں موٹر سکتے نیچے اٹھوں نظرہ تو یہ میں کافی آگے آگیا ہوں تو یہاں تو کوئی بات نہیں ابھی تک ہے جی نہ کوئی مشینری مجھے نظر آئی ہے نہ کوئی سڑک نظر آئی ہے ابھی تو یہ دیکھیں یہ جنگل ہی جنگل ہے تو کوئی بندہ نہیں ہے ادھر بلکل میں اکیلا ہی پھر رہا ہوں یہ چیک کر لیں تو یہاں سے ایک نیمت ہے کہ جلدی نکلا جائے لیکن یہ میں کچھ دکھا دوں آپ کو تھوڑا سا ادھر وزل کروا دوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے تو یہ سر پہ تو کچھ بھی نہیں ہے چلو واپس چلتے ہیں کیا آپ اوپر جا کے یہ چیک کریں تو یہاں جناب چلنا بڑا مشکل ہے اور نیچے ریت ہی ریت ہے اور آگے دیکھیں کافی لمبا راستہ ہے وہ آگے سے میں کافی دور آگیا ہوں تو یہ ساری سخی بلاک کی لوکیشن ہے اس ٹیم یہ والی راستہ بہت خراب ہے یار بہت ہی خراب راستہ ہے تو یہ والی جی لیفٹ والا یہ حصہ جو ہے یہ سخی بلاک ہے اور یہ چیک کر لیں یہ ابھی تک تو ادھر کچھ نہیں نظر آیا جی تو پتہ نہیں یار ایسے لوگ کیوں ایسے کرتے ہیں جھوٹکوں مارتے ہیں تو شاید تک تھوڑے دنوں میں کام سٹارٹ ہو جائے یہ ہو سکتا ہے کوئی دو چار دن میں مشینری در لگ جے جہاں ابھی تک تو کچھ نہیں لگی لیکن اب لگ جے تو پتہ نہیں ہے لیکن یہ ساری لوکیشن جو ہے سخی بلاک کی ہے نقشے میں یہ والی تو یہ دیکھ لیں میں نے آپ کو سارا ویزٹ ادھر کروا دیا ہے یہ چیک کر لیں یہ ابھی تو جنگل ہی جنگل ہے تو یہ کسی نے چار دو باری کی ہوئی ہے اور اندر توریاں مغیر کی پودل گائے ہوئے ہیں تو یہ راستہ چیک کریں کتنا خراب ہے کتنا گندہ راستہ ہے وہ یہاں موٹسا کے چلانا بڑا مشکل ہے بہت ہی مشکل ہے تو آگے جناب اوپر چلیں گے تو یہ اب میں جا رہا ہوں واپس کوئی چیز نظر نہیں آئی تو یہ تو لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں اپنی حویلیاں فارما اس وغیرہ تو ان کا پتہ نہیں کیا کریں گے اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ چلو میرا تو کام دکھانا تو میں نے آپ کو لکیشن دکھا دی یہ میں اوپر آگئے ہیں اب جی تو یہ ادھر سے میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ ساری جو یہ نظر آرہی ہے زمین یہ ساری سخی بلوگ کی لکیشن نظر آرہی ہے ساری تو یہ آگے تک موٹر ویٹ آکھ رہا ہے تو اب یہ اوپر سے بھی دیکھ لیا کوئی مشکل ہے تو یہ جناب ساری لکیشن میں نے دکھا دی تو اسی کے ساتھ وہ لوکہ کرتے ہیں جی اینڈ ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک شیئر سکسرائی جروہ کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی